جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے کون الیکشن چاہتا ہے کون الیکشن کے لیے تیار ہے اور کون الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا چیرمن نادرہ نے کیوں سطیفہ دیا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ کس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس حوالے سے کچھ خبریں اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی جو سیاسی حالات ہیں یا سیاسی ماحول ہے اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں کو کوشش ہوگی کہ آج کے ویلوگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں لیکن پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جی چیرمن نادرہ نے ریزائن کر دیا اور اپنا ریزائن انہوں نے کیوں دیا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ان کے حوالے سے مقلب شخصیات نے مقلب باتیں کیوں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں وہ لکھتے ہیں اپنے ریزگنیشن لیٹر کے اندر کے I find it increasingly difficult to work in a charged and polarized political environment. It is difficult for any professional to maintain his integrity and independence in an environment that constantly pigeonholes people in an us versus them logic and where political loyalty is privileged over competence. اچھا اب یہ جو انہوں نے کی ہیں باتیں یہ بڑی important ہیں اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جس قسم کا اس وقت سیاسی تقسیم ہے اس کے اندر میں پاکستان میں کام کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے روز بار روز اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں پہ جو سیاسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وفاداریاں ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے قابلیت کے اوپر یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون کتنا قابل ہے یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ کس کی کس کے ساتھ وفاداری ہے اور یہاں پہ constantly جناب یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ ہے تو ایسے محول کے اندر ایسے سیاسی محول جو create کر دیا ہے اس حکومت نے بنیادی طور پہ اس کے اندر چیر میں نادرہ کے لیے کام کرنا اب ممکن نہیں رہا اچھا اس حوالے سے روف کلاسرا صاحب نے بھی ان کے resignation کے حوالے سے کچھ باتیں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نالائکوں کا ملک بن چکا ہے اب چیر میں نادرہ جو ہے آپ کو پتا ہے یو این میں بھی کام کرتے رہے بین القومی سطح کے اوپر وہ qualified ہے بڑا لائک بندہ ہے ساری دنیا کو پتا ہے لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ان کے ساتھ مسئلہ ہے مسئلہ کیوں ہے کہ جی سیاسی بنیادوں پہ کہ جناب آپ اس کے خلاف یہ کریں تو اس کے خلاف وہ کریں جو ہمارا کلچر ہے کرسہ دراز سے پاکستان میں جو کلچر چلتا آ رہا ہے تو روف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ یہ نالائکوں کا ملک بن چکا ہے جہاں نادرہ چیرمن تارک ملک جیسے foreign qualified یا زیادہ پڑے لکھے پاکستانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک لائک بندہ آ جائے تو ہم سب نالائک مل کر اسے مار بھگاتے ہیں یہ ملک بلو ایوریج لوگوں کے لیے بنایا ہے اور وہی یہاں راج کریں گے اب بڑے تعلق حقائق انہوں نے بیان کی ہیں کہ ایک بندہ ہے کمپیٹنٹ ہے لائک ہے آپ بتائیں نہ کہ جناب اس کا کام ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ کمی ہے لیکن جو اپنی مرضی کا بندہ نہ ہو اس لیے کہ ہر جگہ پہ بندہ اپنی مرضی کا چاہیے پی سی بی میں چاہے نجم سیٹی ہو جا زکا اشرف ہو بندہ اپنا چاہیے یہ نہیں ہے کوئی کمپیٹنٹ کتنا ہے بندہ اپنا ہو قابل قبول ہونا چاہیے یہاں پہ بحث صرف یہ ہے کہ جناب وہ کس کا بندہ ہے ابھی چیئرمن پی سی بی کے لیے بھی جو اس وقت تک دو ہو رہی ہے اس میں یہ بحث نہیں ہو رہی کہ کون زیادہ بہتر ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بحث یہ ہو رہی ہے یہ زرداری صاحب کا بندہ ہے یہ میاں صاحب کا بندہ ہے تو اسی طرح چیئرمن جو نادرہ ہیں وہ کسی کے بندے نہیں ہیں وہ صرف کمپیٹنٹ ہیں تو لہٰذا ان کو ان کا جانا ان کے لیے ان کی نوکری کرنا مشکل بنانا ایک ضروری عمل تھا جس کو بنا دیا گیا اور جس طرح اب روف کلاسرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک لائک بندہ آ جائے تو ہم سب لائک مل کے اس کو بھگا دیتے ہیں اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کون تیار ہے الیکشنز کے لیے اور کون الیکشنز کے لیے نہیں تیار یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسچن ہے اس کے اوپر ایک مباعثہ ہوا وہاں پہ الیکشن کمیشن کے لوگ بھی تھے وہاں پہ وزیر قانون بھی تھے سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے اور اس کے اندر پر یہ جو ساری بحث کا حاصل یہ نکلا کہ ای سی پیز ریڈینس گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ٹو میک کمیٹمنٹ آن پولز کہ الیکشن کمیشن کہتا جی ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں پر حکومت کی ط طرف سے کوئی واضح کمیٹمنٹ نہیں دی گئی کہ جناب کب وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں مطلب اکتوبر میں وہ کروائیں گے اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں کچھ دن پہلے تک آپ کو پتا یہی الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی تب ہی تیار ہوگا جب حکومت تیار ہوگی ابھی حکومت جو ہے وہ اکتوبر نومبر کی ریٹ ان کے ذہن میں ہے لیکن وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے امران خان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا کس عدالت میں ہم قدمہ چلائے جائے گا کتنی جلدی اس کو سزا ہو جائے گی کتنی جلدی اس کی پارٹی جو ہے ٹوٹ جائے گی اور اس کے بعد الیکشن میں جائے جائے اور پھر جو ہے حکومت جو ہے وہ بالکل فائنل آپ کو ڈیٹ دے دے گی کہ جناب یہ ہماری کمیٹمیٹ ہے اس تاریخ کمیٹ دے رہے ہیں لیکن یہ جو پلڈیٹ نے ایک کرایا مباعثہ اس کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تیار نہیں ہے مباعثہ تھ یا جو کانفرنس تھی یا سیمینار آپ کہہ سکتے ہیں اس میں how prepared is the ECP to hold a free and fair general election یہ اس کا جو ہے وہ موضوع تھا یہ اس کا جہا پاپ لائن تھی جس کے اوپر وہاں پہ بات ہوئی اور وہاں پہ ECP نے کہا کہ جناب ہم تو تیار ہیں لیکن جو حکومت کی طرف سے تھوڑی سی ریلکٹنٹ وہاں پہ محسوس ایسا ہوا کہ وہ حتمی کوئی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پوری ڈان نے یہ پوری خبر بھی ریپورٹ کی ہے لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ حتمی تاریخ تب ہی دی جائے گی جب پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اب اس position میں نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے اندر election کے اندر کوئی مترک کردار ادا کر سکے اور ان کی جماعت ان کے لیے کوئی خطرہ ہو although وہ کہتے ہیں جی جماعت ٹوٹ گئی ابھی بھی سب سے بڑی جماعتوں نہیں کی ہے ground کے اوپر supportوں نہیں کی ہے اٹھائیں اپنے مائک جائے میڈیا کسی بھی شہر میں جا کے پتہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت کی ادھر کھڑی بھی ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی آتا ہوں وہ بڑی important ہے لیکن اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی میری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاکستان میں جناب کہتے ہیں دیکھیں جی صدر ٹرمپ کے خلاف یہ ہو گیا تو عمران خان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ملایا جائے کہ جی امریکہ میں یہ ہو گیا امریکہ میں تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا وہاں پہ جس قانونی عمل کے تحت ہو رہا ہے عدالتیں جس طرح کر رہی ہیں وہ ضرور ہو جناب قانون کوئی بھی توڑے چاہے امران خان صاحب وہ ہو یا ٹرمپ صاحب وہ ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن اس وقت ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے تو امریکہ سے موازنہ کرنے والوں کو جو ہے نا میرے دونوں ہاتھوں سے میں ان کو سلام ہی کر سکتا ہوں اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو ٹرمپ صاحب کی ڈونلڈ یہ ہے ٹرمپ کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اور پاکستان میں بھی ایک لیبرل طبقہ ہے نام نہاں دیسی لیبرل جن کا نہ لیبرللزم سے کوئی تعلق ہے نہ ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے لیکن انہوں نے یہ ایک تاثر بنایا ہے کہ جناب بس ہم ہیں جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور ان کو اگر کہو تو وہ پھر آگ بگولہ ہو جاتے ہیں یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کا نہ ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے اس لیے کہ سیلیکٹیو جب آپ ہو جائیں ہر چیز کے اندر کہ یہ جناب اس چیز میں آپ کہیں وکٹم بلیمنگ ہے اب یہاں تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ زادی رائے کے چیمپین ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو موجودہ اگر میڈیا کے اوپر کوئی پابندی لگ رہی ہے اس کا ذمہ دار بھی عمران خانہ ہے یہ میں مزاق نہیں کر رہا یہ میں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں مزاق کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اگر میڈیا پہ ہم پہ کوئی پابندی لگ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار عمران خانہ ہے جو تیرہ چودہ جمہوری جماعتیں ہیں ان کا وہ نام نہیں لے رہے جب میاں صاحب کے اوپر کوئی پابندی ہوتی تھی اس وقت بھی ذمہ دار عمران خان ہوتا تھا جب کوئی اور اس زمانے میں میڈیا کے ساتھ ہوتا تھا اس وقت بھی ذمہ دار عمران خان ہوتا تھا ابھی جس کے اوپر ڈیڑھ سو مقدمے ہوئے ہیں جس کو گولیاں بار دی گئی ہیں جس کو جس طریقے سے اسلامباد آئی کورٹ سے گرفتار کیا گیا جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے قطع نظر کے جناب ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں لیکن ان حالات میں بھی ذمہ دار وہ ہے یہ آج ایک صحافی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی اور یہ وہ صحافی ہیں جو مطلب کے ازادی ہے رائے اور ان کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہوں گے پر اینیوے میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اسی طرح ٹرمپ کے اوپر بھی بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ جی ٹرمپ یہ ٹرمپ وہ ہو سکتا ہے کہ جناب ٹرمپ میں بڑے مسائل ہو اس کے سٹائل آف گورننس میں بڑے مسائل ہو لیکن یہ تو امریکہ کی عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ انہوں نے کس کو ووٹ دےنا ہے یہ جو ہے کہ ایک سنوبری کہ ہمیں پتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کون بہتر ہے تمہیں نہیں پتا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون تمہارے لیے بہتر ہے تو ٹرمپ کے اوپر تنقید تو بڑی ہوتی ہے اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا مقدمہ میرے اوپر چل رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے الیکشن کے عمل سے باہر رکھا جائے باقی میں کوئی � پالیسیز ہیں رائٹ ونگ یہ وہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں بڑے مسئلے مسائلے پر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے نہیں عوام کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عوام نے کس کو چننا ہے اور جو ٹرمپ کو یہاں پہ ایک جو ہے بڑی اس قسم کی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں جو انسانی حقوق کے بڑے خلاف ہیں اور ٹرمپ یہ تھا ٹرمپ وہ تھا بہت سارے ہمارے دوست پاکستان کے اندر اس طرح کی باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر ہیں اف مائی گارڈ عوام نے اپنی آخری سال کی حکومت میں صرف ایک سال کی بتا رہا ہوں پچھلے سالوں کو چھوڑ دیں دوزار سولہ کے اندر دوزار سترہ بیس جنوری کو ان کا دور اقتدار ختم ہوئے تھا آخری سال میں عوام نے دنیا کے مختلف ممالک میں چھبیس ہزار let me repeat this again چھبیس ہزار سے زیادہ بم گرائے تھے عوام نے گولے برسائے تھے چھبیس ہزار سے زیادہ صرف ایک سال کے آخری سال میں اپنے آخری سال میں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں سیریہ میں مقدم جگہوں کے اوپر اس نے ایک سال میں اتنے گولے وہ گرائے تھے اور جو جو اس نے جنگیں کی اور جو کچھ ہوا اور پر اس کو نوبل پرائس مل گیا اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا پر حقائق جو ہوتے ہیں حقائق بڑے بھرک سے آپ دیکھیں ٹرمپ نے کوئی بھی نئی جنگ نہیں شروع کی اس نے کہا کہ جناب ہم نے یہ اکارڈ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ چیزیں کرنی ہیں ختم کرنے معاملات اس نے اس طریقے سے کوئی بڑی کوئی نئی جنگ کوئی شروع نہیں کی اوبامہ نے کتنی جنگیں شروع کی اور میں نے آپ کو بتایا اور یہ کوئی میں ہوا میں نہیں بات کر رہا یہ ویل ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے یہ سامنے آپ نے یہ خبر بھی دیکھی اور جا کے اس پر گوگل کر کے ریسرچ کر کے تمام فگرز آپ کو مل جائیں گے کہ ہر سال میں کتنے گولے برسائے کتنے گولے پھینکے اوبامہ نے دوسرے ممالک کے اوپر اور ٹرمپ نے کتنے پھینکے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کتنا بڑا امن پسند ہے لیکن یہاں پہ ایک پرسیپشن کریئٹ کی جاتی ہے اور وہ اس کے تحت پھر سب کچھ ہوتا ہے پر اینیوے اب ذرا واپس آجائے ملک کی جو معیشت ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں پر اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے جو بحال کیے تھے پی ٹی آئی کے بہتر میمبرز ان کو بحالی کا جو حکم ہے اس کو سسپینڈ کر دیا بھائی نہ بھی کرتے تو کیا ہوتا ان کو بحال کرنے کے بعد کیا گھوشنے دیا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں تو آج کل ایسے نہیں ہو رہا وہ تو ان کی وہ عدالتی فیصلے کیا وہاں پہ عمل درامت ہوا ابھی آپ نے اس حکم نامے کو سسپینڈ کر دیا تو اچھی بات ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا لیکن بڑا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر وہاں پہ عمل درامت ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا اور ان کو بعد میں سسپینڈ کر دیا ہے پر اینیوے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس حکم نامے کو اور اب دیکھتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں لیکن ملک کی جو معیشت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اس کو دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کل ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جناب تین ارب ڈالر تو بیرونے ملک جو مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے کم بھیجا گیارہ مینوں میں تین ارب ڈالر سے زیادہ ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے منتے کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے وہ کس سچویشن میں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن شیل جو کمپنی ہے شیل نے اپنے جو جو اس کی پیرنٹ کمپنی ہے اس نے جو برطانیہ کی شیل کمپنی ہے اس نے اپنے جو حصے ہیں اپنے جو شیرز ہیں پاکستان کی پاکستان شیل لیمٹیڈ کے اندر جو بھی ان کی کمپنی ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے جو یہاں پہ شیرز ہیں وہ نکال لیں گے اس کمپنی سے ہم الیدہ ہو رہے ہیں بیسیکلی بنیادی طور پہ پاکستان سے وہ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں پیسہ کیوں نکال رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان کے روپے کی اب کوئی قدر ہی نہیں رہی ہے جب روپے کی کوئی قدر ہی نہیں ہوگی تو پھر انہوں نے ادھر انویسٹ کر کے کیا کرنا ہے اور دوسرا جو ملک کے اندر حالات ہیں کہ لوگ چھٹتے ہیں عدالت سے دوبارہ پکڑ لیے جاتے ہیں عدالتوں کے حکم پہ عمل درامت نہیں ہو رہا سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں الیکشنز نہیں ہوئے تو ایسے محول میں کون آکے اس طرح کے ملک میں آکے اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا آپ مجھے بتا دیں آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے انویسٹ کریں گے جہاں پہ رول آف لاو نہ ہو جہاں پہ اس قسم کی سیچوئیشن ہو جہاں پہ سلسل ملک کے اندر ایک کیاوس قسم کی سیچوئیشن ہے تو اس کا نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے جو لوگ بھی اس میں ہیں سیاستدان چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اقتدار سے باہر ہو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ملک کس نحیج پہ پہنچ گیا تو یہ جو کمپنیاں پیسے نکال رہی ہیں یہ ایک سال کی جو تجربہ کاروں کی معیشت کے حوالے سے دعوے تھے اس کی کلی آہستہ آہستہ کھل چکی ہے عوام کے سامنے تو کھل چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ یہ بلیم کر رہے ہیں کہ جناب جس طرح ہمارے کوئی صحافی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا پہ بھی اگر کوئی خدا نہ خستہ پابندی لگتی ہے اور پابندی لگی ہے تو اس کا ذمہ دار عمران کان ہے اور وہ حکومت والے تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ دنیا بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہماری معیشت کی کیا حالت ہے کہ جو شیل پٹرولیم کمپنی ہے اس نے انٹینٹ کر رہی ہے کہ تو سیل اٹس سٹیک ان شیل پاکستان جو بھی اس کی سٹیک ہے وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں باقی جو معیشت کی حالت ہے ہمارا آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہے موڈیز جو ہے انٹرنیشنل جو کریڈٹ ریٹنگ کمپنی ہے موڈیز کے مطابق جو پاکستان کا آئی ایم ایف سے بیل اوٹ پیکج ہے اس میں کوئی مشکلات آ سکتی ہیں موڈیز سے چانسز اور پاکستان سیکیورنگ ہے آئی ایم ایف بیل اوٹ ڈوینڈلنگ مطلب کہ وہ ختم ہو رہے ہیں حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان جو ہے آئی ایم ایف سے بھی اس کا معاہدہ شاید نہ ہو پائے اب کتنے عرصے سے آپ کو اور مجھے تجربہ کار بتا رہے ہیں بس فائنل راؤنڈ ہے اگلے ہفتے ہو جائے گا بلکل فائنل ہو گیا بس چیزیں بلکل ڈن ہو چکی ہیں اگلے ہفتے فائنل ہم اس پہ سائن کر دیں گے بلکل چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے جیسے کہتے ہیں کہ اس نحج پہ پہنچا دی ہیں کہ اب تو مطلب پہ مسئلہ ہی کوئی نہیں نا جی آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی پر ڈیل نہیں ہو پا رہی اور ڈیل کتنے ہم نے کتنے ہی آنا ہے ڈیڈ ارب ڈالر پہلی قسط میں آنا ہے پھر دوسرے آنے اور دوسری طرف جو اربوں ڈالر آور سیز پاکستانی بھیجتے ہیں ان میں بھی کمی آ رہی ہے اور ایک طرح سے جو ٹرسٹ ہے پورے سسٹم کے اوپر چاہے وہ چیرمن نادرہ ہو اس نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا کہ اب سسٹم کے اندر میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہائیلی کوالیفائیڈ بندہ ہے اور اسی طرح جو انویسٹرز ہیں جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں جو لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں ہر چیز میں آپ کو نظر آتا ہے کہ لیک آف ٹرسٹ اور اس کی بنیادی وجہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے اور ایک جو جمہوری عمل ہے اس کا منجمد ہونا فیصلے آ رہے ہیں ان کے اوپر عمل درامت نہ ہونا یہ ایک دنیا اس کو اس طرح نہیں چھوڑ دیتی کہ جناب یہ کیا ہوا چاہیے گیا فیصلہ پڑا اور ہم تو آگے نکل جاتے ہیں یہ دنیا دیکھتی ہے کہ آگے ہم یہاں اگر اگر ربون ڈالر لگائیں گے تو اس ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے فیصلوں پر کتنا عمل درامت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سیاسی کتنا افرہ تفریح ہے یا سیاسی کتنا استحقام ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ استحقام پاکستان پارٹی بن گئی ہے چلو سارے آپ جا کے پاکستان میں استحقام آگیا وہاں پہ انویسٹ کرو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی Thank you so much سارے آپ کو پسند آئی Dee کسچم آئی باوقات ہوگی کسچم آئیدہ